السلام علیکم ناظرین میں غیاس الدین آپ کا مزمان ہمارا پاکستان یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش حمدید کیاتے ہیں اور آج ہم موجود ہیں جلسہ گاہ میں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پاور شو کا نقاط کیا گیا ہے مزار قائد کے بلکل سامنے موجود گراؤنڈ میں یہ گراؤنڈ تاریخی طبار سے اگر ہم دیکھے تو اس میں بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں اگر اس گراؤنڈ کو کسی نے بھرا ہے تو وہ حیرت انگیز طور پر سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس گراؤنڈ کو کور کس نے کیا تھا اس گراؤنڈ کو ایمکیم بھی کور نہیں کر سکتی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے جب ایک آخری میں جلسہ کیا تھا یہاں پہ آخری گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا اس میں فل کراؤنڈ تھا یعنی روڈ بھی بھرے ہوئے تھے گراؤنڈ بھی بھرا ہوا تھا اور نمائش تک جو ہے لوگی لوگ نظر آ رہے تھے تو آج ایکسپیکٹ اسی طرح کا کراؤڈ کیا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا بھی آج کراؤڈ کچھ اسی طرح ہی ہوگا اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک دم سے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ عام لوگوں میں اتنی غیر مقبول ہونے کے ساتھ ایک دم سے مقبول کیسے ہو گئی یہ جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس تبدیلی میں ہمدردی کا ووڈ جو ہے اب کان صاحب کو نظر آ رہا ہے کان صاحب کو ملنا شروع ہو گیا ہے اس کا سب سے پہلا ہم نے جو فیس دیکھا تھا وہ گلستان جہور میں جو جلسہ ناؤنس کیا گیا تھا جو چھوٹی سی تقریب مناخت کی گئی تھی اس کے اندر بہت بڑا کراؤڈ فیملی کے ساتھ یہاں پر موجود تھا بہت بڑی تعداد میں جو کراچی کا سینٹر پوائنٹ ہے جہور جہور میں ملینئیم مال پر جو یہ پبلک گیترنگ ہوئی تھی اس میں بڑی تعداد میں ہم نے دیکھا فیملیز تھی بچے تھے بڑے تھے بزرگ تھے سب ہی نکل کے آگئے تھے اور سب ہی اتجاج کر رہے تھے عمران خان سے زارے ایک جیتی کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ پشاور کے اندر جو ہم نے گیترنگ دیکھی پشاور کا جلسہ بڑا کامیاب جلسہ رہا اچھی پبلک اس کے اندر موجود تھی اچھی گیترنگ ہوئی اس کے اندر اور خان صاحب کا جو بیانیاں تھا وہ کافی حد تک مقبول ہو رہا ہے وہ بیانیاں کیا تھا کہ کرپشن کو مکانا ہے ملک کو سوارنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندر اللیگل منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا ہے ملک کو رائٹ ٹریک پر لے کے آنا ہے تو اس ٹریک پر لانے کے لیے اگر ہم اکانومی کے نمبرز دیکھیں تو کافی بہتر ہیں ہمارے اکانومی کے نمبرز اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ انفلیشن کوویٹ کے باعث پوری دنیا میں بہت زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود نمبرز ہمیں پاکستان میں بہت اچھے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹس تھا وہ کافی ڈسٹرابوس کا ریزن یہ تھا کہ ہمیں آئل پیمنٹس کرنی تھی لیکن ادر وائز ہم ہم تمام سیکٹرز میں دیکھیں ایکسپورٹ ہماری بڑھتی میں نظر آ رہی ہے امپورٹ میں کچھ حد تک ہم نے کمی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریٹ ڈیفیسٹ تھا وہ پہلے بڑھ رہا تھا اب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا لیکن گورنمنٹ چینج ہو گئی اور نئی گورنمنٹ کو یہ تمام چیلنجز کا سامنا ہے پیٹرول کی خیمت میں بھی اضافہ نہیں ہوا لیکن آج جو یہ جلسہ گاہ بنائی گئی ہے اس میں یہ تمام لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی جائ گئی اس کا ریزن یہ ہے کہ جو کراچی والے پہلے انہوں نے پاکسان تاریک انصاف کو ووٹ ضرور دیا تھا امیدیں لگائیں تھی کہ ان کے مسئلے حل ہوں گے لیکن ان کے مسئلے حل نہیں ہو سکے لیکن پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ایک چیز اچھی ہو گئی کہ گرین لائن بس سرویس کراچی والوں کو مل گئی اس کے علاوہ کراچی کے جو چھوٹے موٹے پروجیکس تھے وہ شروع ہو گئے یعنی کی فور کا جو پروجیکس تھا جو رکاوہ تھا وہ شروع ہو گیا یعنی کراچ اچھی ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس پر بات چیز شروع ہو گئی تھی تو کراچی والے امید یہ کر رہے ہیں کہ اگر وقت ملتا تو یقینی طور پر ان کے کافیت تک مسئلے حل ہو سکتے جلسہ کا آگی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر سٹیج تیار کیا گیا ہے پڑا سٹیج بنایا گیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے اچھی ڈیکوریشن کی گئی ہے اس سٹیج کے اوپر اچھا ڈسپلی نظر آ رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور اس جلسے کا اور پی ٹی پی ٹی کا اس وقت جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے پی ٹی کا کہ امپورٹڈ حکومت ہے جس طرح ان کے ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا لفظ سیلیکٹڈ حکومت اب یہ شہباز شریف کی حکومت کے لیے امپورٹڈ حکومت جو ہے لفظ استعمال کر رہا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے خط کے ذریعے امریکہ کے جنب سے اور اس میں ابھی جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ موجودہ حکمران اس میں شامل تھے تو اس لیے اس کا نام امپورٹڈ حکومت رکھا گیا ہے تو اسٹیج کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین سٹیپس بنائے گئے ہیں پہلے صوفے لگے ہیں اس پہ جو وی وی آئی پیز لوگ ہوں گے وہ بیٹھیں گے اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو ان کے ساتھ گھر والے ہوں گے ان کے ملے ملانے والے ہوں گے ریلیٹیوز ہوں گے وہ بیٹھیں گے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کیج نظر آ رہا ہے اس کیج کے اندر بھی جو جان پچان والے قریبی لوگ ہوں گے کوئی ایم پی ا اس کو جلہی ادھداران ان کے جو ساتھ کے لوگوں گے وہ سب یہاں بیٹھیں گے اس کے بعد پبلک کے لیے وہ بڑی گیادرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے گریل کے ساتھ اس پورے ایریے کو لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس میں ڈیویزن ہے راستے کھولے میں اس میں اس کے درمیان سے بھی لوگ آ جا سکتے ہیں بیک سائٹ پہ بھی اور یہ مزار قائد کی سڑک ہے جو کہ نمائش کی طرف جاری ہے نمائش سے پیپل سیکیٹریٹ کی طرف جاری ہے یہ سڑک اور لائ کراچی کے مسائل ہیں اگر کراچی کے مسئلے حلو ہوں گے تو فوری طور پر ملک کے مسئلے حلونا شروع ہو جائیں گے اس کا ریزن یہ کہ کراچی سے اکانومی جنریٹ ہوتی ہے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے تو جب یہ سسٹرم چلنا شروع جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ملک کے اندر تبدیلی آنا شروع جاتی ہے تو عمران خان صاحب کراچی آنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کنونس کر سکیں پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو یہ شکایتی عمر کمپینز کرنے کا لوگوں سے ملنے کا لوگوں کی شکایت شکوے دور کرنے کا تو وہ آ رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے امید لگا کے بیٹھیں کہ لوگ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور نظر یہ آ رہا ہے اب تک کہ لوگ کافی حد تک سپورٹ کرتے میں نظر آ رہے ہیں اور لوگ یقینی طور پر پی ٹی آئی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے بیانیوں کی بات کر رہے ہیں تو لگ یہی رہا ہے کہ کچھ حد تک چینج ہونے لگا ہے سسٹم جلسے کے والے سے مزید اپ � کے لئے اتنا ہی جب کے لئے مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ